پاک سرزمین پارٹی کا آج چوتھے روز بھی عوامی مسائل کے حل کے لیے کراچی پریس کلپ کے باہر احتجاج جاری ہے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے چلنا شروع کر دیا تو محلات تک پہنچ جائیں گے ہم نے اپنی زندگی خاموشی سے قرمان نہیں کرنی ہے بدترین حکومتوں نے عوام کو مسائل سے دو چار کر رکھا ہے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کی فور فیز ون کے ساتھ فیز ٹو بھی شروع کیا جائے تاکہ شہریوں کے پانی کا مسئلہ جلد حل ہو سکے شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کی دو ماہ کے لیے مفت میں نگرانی کے لیے تیار ہوں مجھے پتا ہے کہ پانی کی لائنیں کیسے ڈالی جاتی ہیں دنیا میں کہیں بھی بدترین حکومرانی کی اگر مثال ہیں وہاں پہ بھی کم سے کم وہ بنیادی سہولیات ضروریات جس کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں ان بدترین حکومتوں نے بھی اپنے لوگوں کو کم سے کم یہ وسائل یہ احتیارات اور یہ حقوق دے رکھیں ایک سوال کے جواب میں مصطویٰ کمال نے پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ بانی ایمکیو ایم کی یاد ہمیں نہیں بلکہ وزیرالہ سندھ کو آ رہی ہے کیونکہ احتجاج ختم کرنے کے لیے رحمان ملک کا فون بانی ایمکیو ایم جبکہ بانی ایمکیو ایم کا فون ہمیں آتا تھا جس کے بعد احتجاج ختم کیا جاتا پر آج ایسا کوئی فون نہیں ہے کیمرمن آصف شفی کے ساتھ سعید بخاری 24 نیوز کراچی